مصیح یسوؑ کے بابرکت قادر اور قویدام میں پاسٹر مقصود دل کی طرف سے میرے تمام سنے والوں کو تمام گروش کو تمام ایڈ نومنیشن کو جہاں جہاں میری آواز پہنچے آج سب کا سلام قبول ہو میرے عزیزوں میں ارزانہ کی حضر خدا کے زندگی بخش کرام کی تلاوت کروں گا اور آپ کے لئے دعا کروں گا تو آئیے خدا کے زندگی بخش کرام میں سے یونہ رسول کا پہلا عمقات اور اس کا پانچ باب اور اس کے دس آیت سے دو آیتیں میں تلاوت کروں گا تو آج ہمارا ٹاپک ہمارا یہ نوان ہے ہمیں یسو کے وسیلہ سے نئی زندگی ملتی ہے ہمیں یسو کے وسیلہ سے نئی زندگی ملتی ہے تو آئیے خدا کے زندگی بخش کرام میں یوں لکھا ہے جو خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے آپ میں گواہی رکھتا ہے جس نے خدا کا یقین نہیں کیا اس نے اسے جھوٹا ٹھہرایا کیونکہ وہ اس گواہی پر جو خدا نے آپنے بیٹے کے حق میں دی ہے ایمان نہیں لیا اور وہ گواہی یہ ہے کہ خدا نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخش اور یہ زندگی اس کے بیٹے میں ہے جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں خدا کی مقدس پاک نام کے پڑے اور سن جانے پر اس کی خاص برکت ہے میرے جیسے جب خدا دی اسم سے اس دنیا میں آئے منادی کی لوگوں کی خاطر صدیب پہ چلا تیسے دن مردوں میں سے جیو تھا رب وہ آسمان پہ ہے اور باپ کی دینی طرف ہے اور یہ سمسی نے کہا کہ جو کوئی موج پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی بھائی گا ہمیشہ کی زندگی خدا ہم جو یہ سمسی کے پاس ہے میرے عزیزو آئیے ہم اس پر ایمان لاکر وہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں اور خدا کی بادشاہی تک پہنچ سکیں اس لئے خدا کی یہ محبت ہے خدا کا یہ پیار ہے خدا کے یہ فضل ہے ہم پر جو اس نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے ہم پر دیکھا کیا ہے خدا نے کسی کو نہیں دیکھا لیکن بیٹا یہ کہتا کہ جس نے بیٹے کو دیکھا اس نے باپ کو دیکھا اس لئے اسے خدا کا بیٹا کہتے ہیں کہ وہ بغیر باپ کی پیدا اور خدا نے اسے اپنا بیٹا بنا کر اس لئے میں پیچھا ہے اب زندگی اس کے آدمے اور وہ دوبارہ آنے والا ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں اگر نہیں تو آپ بائبل پڑھیں انجیل پڑھیں آپ جب پڑھیں گے دیکھیں ایمان پیدا ہوتا ہے پڑھنے سے اور پڑھنا مسیح کے کلام سے جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو سب بتا چل جے گا وہ ہی ہماری زندگی ہے وہ ہی ہمارے لئے سب کچھ ہیں ایمان افصیوں دوبارہ اس کی چار و پانچ آئے میں پڑھنا چاہتا ہوں خدا کے کرام یہ لکھا ہے مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی جب قصوروں کے اسباب سے مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے جب ہم یسو پر امان آتے ہیں تو یسو کے وسیلہ سے ہمیں زندگی ملتی ہے اور یہ زندگی جو ملتی ہے ہمیشہ کی زندگی ہے ایک دو دن کی بات نہیں ہے اس سے کہہ جو کہ مجھ پر امان لائے ہمیشہ کی زندگی پائے اگر گلتیوں دو باپ کی بیس آئے دیکھتے ہیں وہاں لکھا ہے میں مسیح کے ساتھ مسلوب ہوا ہوں اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا کتنی بڑی بات جب ہم یسو پر ایمان لاتے ہیں اس کے بیٹے پر ایمان لاتے ہیں تو ہم اس میں زندگی گزارتے ہیں سمیلے عزیزو آئیے ہم بیٹے پر ایمان لائے اس نے ہمیں ازادی دی ہے ہمیں ازاد کیا ہے ابلیس کے پنجے سے پہلے ہم اس کی گرفت میں تھے لیکن یسو پر ایمان لانے سے ہمیں مخلصی ملتی ہمیں ازادی ملتی ہے اور ہم شریعت سے بھی اثنہ میں ازاد کیا ہے آئیے رومیوں آر دو آیت پڑھوں گا کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسو میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے ازاد کر دیا وہ آیا ہی ازادی دینے کے لئے تھا مخلصی دینے کے لئے اور وہ ہمیشہ کی زندگی اس نے ہمیں عطا کی ہے یسو کے بغیر زندگی نہیں ہے کیونکہ یسو ہی ہمیں زندگی دیتا ہے دوسرا کرنسیوں پانچ باب ستر آیت میں لکھا ہے اس لئے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے پرانی زندگی جاتی رہے پرانی چیزیں جاتی رہے دیکھو وہ نئی ہو گئے میرے جیزو جب خدا جیسو مسیح دنیا میں تھا تو نیک و دیمس شرع کارم یسو کے پاس جاتا ہے اسے کہتا ہے آئے ربی مجھے پتا ہے کہ جو کچھ تو اتنے بڑے موجزے جو بھی کہتا ہے یہ خدا کی طرف سے ہے تو میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں تو یسن اسے کہا کہ جب تک تو نئے سرے سے پیدا نہ ہو تو اس کی بادشاہی کوئی چھو بھی نہیں سکتا اب وہ ہران ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تو اسی سال کا بھوڑا میں کیسے دبارہ ماں کے پیٹ میں جا کر پیدا ہو سکتا ہوں بھوڑا خوام 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 خدا نے بتایا کہ میں نے ببتسمہ لے گیا پانی میں میں نے ڈبکی لگائی تو پھر میں نے ببتسمہ لے گیا اور جب میں نے ببتسمہ لے گیا تو خدا نے مجھے دکھایا کہ ترازو ہے اور اس کے پلڑوں میں جیسے ہم کمیٹین کہتے ہیں پرشیوں کے صورت میں ایک پلڑے پر لکھا ہوئے گناہ اور اس میں پرشی ہیں کافی سارے گناہ ہیں اور دوسرے پلڑے میں لکھا ہوئے وہ نیکی ہیں تو اس میں نیکی بھی ہیں زیادہ ہیں آپ ڈھارہ بیس یا انہی بیس جو نیکی کو پلڑا وہ تھوڑا جھکا ہے تو گناہ ہوں یعنی نیکی تھوڑی زیادہ ہیں بہت زیادہ نہیں تھوڑی زیادہ ہیں تو یہ مجھے خدا نے دکھایا تو وہ دونوں پلڑے خالی ہوگئے یعنی جب میں نے ببچسما لیا تو میری نئی زندگی شروع ہو گئی اور میں نے لے کر خدا کے کام کی خدا کی حضوری میرا اور پھر مجھے خدا نے ایک دن دکھایا کہ میرے وہ جو گناہوں کو پلڑا تھوڑے سے گناہ ہیں اور نیکی اس سے کہیں کافی زیادہ ہیں یہ ہے نئی زندگی تو پاسٹر کا کورس کیا اور اب میں لوگوں کو ببچسما دیتا ہوں لوگ خدا کی طرف میں لاتا ہوں لوگوں کو انہیں قائل کرتا ہوں انہیں سمجھاتا ہوں میں کلام کے وسیلہ سے جب بات کرتا ہوں تو بہت سوئے لوگ ایسے ہیں جنہیں میں ببچسما بھی دی ہیں بہت کو کائل بھی کرتا ہوں تو یہ ہے نئی زندگی ہمیں یسو کے وسیلہ سے نئی زندگی ملتی ہے سو میرے عزیزو آئیے ہم بھی نئی زندگی کو حاصل کرنے بارے ہوں جب یسو میں ابھی آپ کے سامنے کرنٹ کے دو باب میں حوالہ پڑھا ہے آپ بھی پڑھ رہیں دیکھو وہ نئی ہوگے تو اسی طرح جب ہم مسی میں ہم اسے قبول کرتے ہیں نئے ببتسم لیتے ہیں جب اس میں تو پھر ہم نئی پیدایش حاصل کر کے تو ہم یہ سمسی میں زندگی پاتے ہیں آئیے پہلا پترس میں اس میں پڑھوں گا اس کے پہلے پترس میں دکھا کیونکہ تم فانی تو ہم سے نہیں بلکہ غیر فانی سے خدا کے کلام کے وسیلہ سے جو زندہ اور قائم ہے نئے سرے پیدا ہوئے ہو اب فانی کا مطلب ہے فنا ہونے برا غیر فانی خدا کی طرف سے جو ہے یعنی نافنا ہونے والا پیدا ہوئے ہو نوزاد بچوں کی مانت خالص روحانی دودھ کے مشتاہ کر رہو تاکہ اس کے ذریعہ سے نجات حاصل کرنے کے لئے بڑھتے جاؤ جب ہم یسو میں آ جاتے ہیں تو پھر ہم نئی پدیش جب ہوتی ہے نئی زندگی ہمیں جب ملتی ہے تو پھر ہمیں یسو میں نئی زندگی پاتے ہیں تو میرے عزیزو یسو ہی ہمیں نئی زندگی دے سکتا ہے آئیے میں آپ کے لئے دعا گو ہوں کہ خدا آپ کو تفعیق دے خدا آپ کو نئی زندگی عطا کرے آم مسیح میں نئی زندگی حاصل کریں اور خدا کی بادشاہی تک پہنچ پائیں میں آپ کے لئے دعا کو ابراہام زہا کی یقوب کے خدا تجھو ہے تجھو تھا تجھو آنے والا ہے تجھو کل کائنات کا خالق اور مالک مسیح یہ سمیں میرے آسمانی باپ بڑی آجزی خاکساری سے تیرے قدموں میں سیدہ ریز دل کی قرائیوں سے تیرا شکر ادا کتا ہوں تیری دیوی نعمت و برکت و بخش کے لئے زندگی تاندر اسی کے لئے تیرے شف کو تبدی ہے تیری وفاداری پوچھتا ہے تو ہمیں کبھی بھی اکیلہ نے چھوٹا ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے میرے خدا ہم تیرے بیٹے کیونکہ خدا امد خدا یسو نے کہا کہ جو مجھ پر امان لائے وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ زندگی پائے گا خدا امد خدا تیری شکر گزاری کرتے ہیں اے خدا امد خدا منت کرتا ہوں جن کے پاس زمین نکھانی انہیں گھر دے جن کے پاس کاروبار انہیں کاروبار دے جن کے پاس نوکری نہیں انہیں نوکری دے اور خدا جو اپلے اس کے پنجے میں وہ یسو مسیح پر امان اللہ مخلصی لے ازادی لے نجات پہ خدا میری منت کو سن میری دعا کو سن میں منت کرتا ہوں دعا کرتا ہوں اپنے ملک پاکستان کے لئے ملک پاکستان میں جتنے بھی لوگ ہیں خدا آمد چاہے وہ مسیح ہیں غیر مسیح ہیں میں سب کے لئے دعا کرتا ہوں کہ ان میں خدا آمد یسو مسیح کا روح کام کرے اور وہ یسو پر امان لاکر وہ ہمیشہ کی زندگی حثر کریں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اثر مسیح ہی امان لاسکتے نہیں یسو مسیح نے کہ جو کوئی غیر اقوام بہت سے غیر اقوام والے یسو کو مانتے ہیں یسو پر امان رکھتے ہیں کیونکہ یسو سب کرگی اس دنگے میں آیا اور اس نے سب کرگی یہ اعلان کیا کہ جو کوئی مجھ پر امان لائے وہ حلاق نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ ملک خدا میں ان لوگوں کے لئے جو تجھ سے دور ہیں جنہیں تیری پہچانے وہ پڑھیں کلام کو جانے اور تجھے پہچانے اور امان لائے ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے ملے ہوں اے خدا خدا میری منت میری عز کو سن میری دعا کو سن میں یہ دعا تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا آمد یہ سم مسید کے نام سے مانگتا ہوں سن اور قبول کر آمین آمین